موسیقی ہلو فرینڈز آج میرے ماما میرے من پسند فیورٹ دیزر بنانا چاہیے اس کا نام ہے واو دیزر سورسٹ اپول ویڈیو ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو شب گیلری اور آج ہم لے کے آئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور یامی ڈیزر جس کا نام ہے فروٹ کریم میری بیٹی نے اس کا نام رکھا ہے واو ڈیزر بیکوز وہ اس کا بہت ہی فیورٹ ڈیزر ہے جس کے لیے میں یہاں پہ لیے ہے ایک سلائس آف کیک سلائس کیک کاپ کو لینا ہے اس کے اوپر جو ہم دالیں گے ملک کریم کے اندر جو ہم نے ہلکا سا دودھ مکس کیا ہے تھوڑا سا تاکہ وہ تھوڑا لکوڈی ہو جائے کیونکہ وہ پھر ایزورپ کرنے کے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا ملک ایڈ کیا ہے اب یہ ہم اس پہ دال دیں گے اور اسے دالنے کے بعد ہم ہاف اینار اس کو جو ہے فریجیٹر میں رکھ دیں گے جب تک یہ پورا جو ملک ہے وہ پورا ابزورپ نہیں ہو جاتا سوک نہیں کر لیتا ہمارا کھیک تب تک ہم اسے فریج میں رکھیں گے جنرلی آدھے گھنٹے میں جو ہاف اینار میں پورا ابزورپ ہو جاتا ہے تو اسے ہم رکھ دیتے ہیں بلکم بیک ڈیور دیکھیں ہاف اینار میں یہ جو کریم کا دودھ وہ پورا ابزورپ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ ابزورپ کر لیا ہے کےک نے کریم کو اور اب اسے ہمارے سیکنڈ سٹیپ میں جو ہم بنائیں گے فروٹ کریم فروٹ کریم کے لیے جو ہے ہمیں فروٹ چاہیے اور کریم چاہیے تو جو بھی فروٹ آپ کی گھر میں اویلیبل ہے وہ آپ اس میں دال سکتے ہیں یہاں پر میں نے ون کپ آف فریش کریم لیا ہے فریش کریم کے اندر ہم جو ہے شکر ملائیں گے شوگر ایڈ کریں گے جتنا آپ میٹھا کھاتے وہ ساب سے آپ شوگر ایڈ کریں گے آپ کو آپ زیادہ میٹھا کھاتے آپ کو دالنا ہے کہ آپ زیادہ میٹھا کھاتے تو آپ کو ایڈ شوگر ایڈ چلے گا نہیں ایڈ لیٹل شوگر اس کے بعد ہم اس میں دالیں گے ہمارے پاس جو بھی اویلیبل فروٹ میں نے یہاں پر چوپ سٹرابیریز بارک بارک چوپ کر لیا ہے وہ اس میں ہم ایڈ کر لیں گے ایڈ کر لیں گے جتنا آپ کو یہ ریکوائیمنٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہیں آپ کو کتنا دالنا ہے زیادہ دالیں کم دالنا تو کم دالیں میں نے تھوڑا زیادہ ہی دالا ہے اس کے اندر اب میں اس میں داری چوپٹ ایپل بارک کٹے ہوئے سیب ہے اور اس میں ہم دالیں گے ہمیں انگور چوپ کیوئے گریپس دالیں گے ہم اس کے اندر پارک پارک کر کے دالنا ہے سب کچھ اس کے اندر واو یہاں یہ ڈیزر جو ہے بچوں کا بہت فیورٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آئس کریم ہوتا ہے اور ہم اس میں دال لیں گے تو ان لوگ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں تو یہاں پر سٹرابیری اور گریپس جو ہے وہ ریدہ کا فیورٹ ہے میں نے وہ یوز کیا ہے اس میں میں نے دالا ہے تھوڑا وینیلا ایسنس یہ جو ہمارے ڈیزر کو ہے اور اینہانس کرے گا فلیور میں بہت ٹیسٹی بنائے گا تو وہ بھی اس میں ہم ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس وینیلا فلیور نہیں ہے ایسنس تو آپ سکیپ وینیلا ایسنس اب ہم لیورین کریں گے ہمارے ڈیزر کو پہلے ہم ہمارا 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 جو ہے ہمارے جو کیئے آپکے پر ہمارے ڈال دیں گے کونٹریٹی میں میں پہلے سکیپ ہمارے ڈال دیں گے لازم اس دور پہ بگر پسند کروں نے اس کے لیے اس کو اکار دلاست کا ٹھیکیاب کسٹ پہ پیشت اے اس کے لیے ڈیش ددہ اس کا پیشت کریں ملہ گا کہ после گکس پہ پھولا بگر سا بھائیے بگر painter پہ بگر دük ہاں ایک سوچے ہی ڈرپادی شادییوں میں جو ہے vینیلا ایس کریم کا ہی فٹ کریم بنتا ہے تو یہاں پر میں جنرلی vینیلا ایس کریم اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے فٹ کریم کے ساتھ میں اب اس میں ہم دالیں گے اس کے اوپر چاپ ڈرائ فٹ کا لے جو بھی آپ کے پاس آویی بلڈرائ فٹ ہے وہ ہم دالیں گے اس میں میں یہاں دالیں گے اس میں چاپ چیونرس چاپ ڈرائی فٹ کا لے ڈرائی فورٹس کی کونٹیٹی جو ہمیں زیادہ استعمال کرنا ہے اس کے اندر سے اور ٹیسٹ اچھا کرنچی ٹیکچر آتا ہے ہمارے ڈیزٹ کے اندر اور اس میں جو ہم بچے کچھ ہمارے جو چاپ فورٹس رکھے باتے وہ بھی ہم اس کے اوپر دال دیں گے ایزا گارنش دکھنے میں بہت اچھا دکھتا ہے یہ اس کے بعد ہم جو ہے اس میں ہم دالیں گے ہمارا رو افزا ہمارے ڈیزٹ کو جو ہے انہینس کرنے کے لیے ہے ایزا گارنش کرنے کے لیے ہے مجھے یہ رو افزا کا ٹیسٹ بہت پسناتا ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کے اوپر رو افزا کو ڈریزل کروں گی دیکھیں دکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ایزنٹ اٹ واو سو یمی اچھا اور ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ڈیزٹ کو جو ہے آپ پلیٹ میں بھی سرف کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو پورا اور نیچے کے کےک کی لیور سے پورا نیچے سے کٹ کر کے لینا ہے اور آپ اسے بول میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور آپ چلیے تو پورا جو آپ نے جس میں بنایا ہے وہ پورا آپ اپنی گیس کے سامنے لگ دیجئے تو وہ بہت ہی رکھنے میں اچھا لگتا ہے بہت ڈلش لگتا ہے تو آپ لوگ کو میری رسیپی پسن آئے تو آپ لوگ ضرور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سسکرائب کیجئے ہمارے چینل شب گیلری بہت ڈلش لگتا ہے